اسلامی جمعیت ہوں مرام بے غام اتنا موالیکم اسلام الحمدللہ مطمئن بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری ملاقات ہوئی جس میں آپ نے جمعیت کے بارے میں بہت سکتایا تھا اس ملاقات کے بعد میں نے جمعیت بہت سکتایا ہے تو اب میں جمعیت حصہ بننا چاہتا ہوں یہ تو بہت اچھی بات ہے چلتے ہیں پھر آج ہم اس طرح کرتے ہیں کہ میں آپ کو ناظمین سے جا کے ملاتا ہوں وہ آپ کو جمعیت کے بارے میں تھوڑا سا بریف کر دیں گے اور آپ کا وہاں پہ جو کارکن فام ہے وہ بھی فیل کرتے ہیں فام اگرہ فیل کرنا ہوگا چلو چلتے ہیں پھر میں آپ کو لے چلتا ہوں ضرور جو نہیں مجھے جانزیب بھائی ہیں ان کے ساتھ میری جمعیت کے بارے میں مختصر سی بات ہوئی تھی میں نے ان کو مختصر سی بات دایا تھا تو یہ جمعیت سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جمعیت کا حصہ بنے جمعیت کے زیمہ دران بیٹھے ہوئے ہیں تو ناظم صاحب آپ جو ہیں ہمارے جانزیب بھائی ہیں ان کو تھوڑا سا جمعیت کے بارے میں تعرف کروا دیں سب سے پہلے میں آپ کو اسلامی جمعیت طلبہ کے بارے میں بتاتا ہوں سب سے پہلے اس میں ہے اس کا نسب الین نسب کا مطلب ہے گارنا اور این کا مطلب ہے این آنکھوں کے سامنے اس کا اصلی اور واضح جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق انسانی زندگی کی تعمیر کے ذریعے رضا الہی کا اصول اللہ اور اس کے رسول کے جو بتائے ہوئے اصول ہیں طریقے تو بدلتے رہتے ہیں وقت کے حسابتے لیکن اصول نہیں بدلتے ان کے مطابق ہم نے انسانی زندگی کی تعمیر کرنی ہے ہم نے اپنی بھی تعمیر کرنی ہے ہم نے اپنے ساتھیوں کے بھی تعمیر کرنی ہے اور اس کا مقصد رضا الہی ہونا چاہیے کسی شخصیت کو ہم نے خوش نہیں کرنا کسی ناظم کو خوش نہیں کرنا ہمارا مقصد صرف اور صرف رضا الہی ہے اور اسلامی جمعیت طلبہ کا پانچ نکاتی پروگرام ہے جس کے تحت ہم کام کرتے ہیں وہ بات کی ساتھی بتائیں گے بھائیر رحمان الرحیم اسلام علیکم جیسا کہ ساتھی بھائی نے بتایا کہ جمعیت جو ہے وہ پانچ نکاتی پروگرام پر کام کرتی ہے تو اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ دعوت ہے دعوت آپ نے کس چیز کی دینی ہے وہ نصب العین سے واضح ہے کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کی دعوت دینی ہے جس پر وہ اپنی زندگیوں کو تعمیر کر سکیں آپ نے لوگوں کو امر بالمعروف کی دعوت دینی ہے آپ نے نہیں ان المنکر کی دعوت دینی ہے یہی جمعیت کا نصب العین ہے اور یہی جمعیت کی دعوت ہے اگلہ جو پیرایا ہے وہ ہے تنظیم کا کسی بھی جتماعیت کی جو بنیاد ہے وہ تنظیم کے اوپر منحصر ہوتی ہے تو اسلامی جمعیت ہے طلبہ چونکہ نام میں جمعیت آ گیا ہے تو یہ ایک طرح کی جتماعیت ہے اور اس کی بنیادیں ایک تنظیم کے اوپر منحصر ہیں تو اس کے بعد جب دعوت کے پروسس سے گزر کے آپ آ جاتے ہو تو ہم آپ کو ایک تنظیم کا حصہ بنا لیتے ہیں بلکل اسی طرح سے کہ قرآن مجید من اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقوں میں نہ پڑو تو بلکل اسی طرح سے ہم آپ کو ایک لڑی کے ذریعے پیرو دیتے ہیں اور اس لڑی کے جو نگینے ہوتے ہیں نگ ہوتے ہیں وہ مشترکہ طور پر ایک تسبیح کی صورت میں آپ کو نظر آتے ہیں بلکل اسی طرح سے جمعیت بھی اسی تسبیح کی تشبیح ہے جس طرح بھائیوں نے آپ کو بتایا ہے کہ جمعیت کا پانچ لکاتی پروگرام ہے جس میں سے تیسرا مرحلہ تربیت کا آتا ہے جب آپ تنظیم کی صورت میں ڈھل چکے ہوتے ہیں اور تسبیح کے نگینوں کی صورت میں ڈھل چکے ہوتے ہیں تب آپ کو تربیت کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ آپ مزید سے مزید لوگوں تک اپنی دعوت پہنچا سکیں اور اپنی تربیت اور معاشرے کی تربیت کر سکیں تاکہ جو ہمارے مقاصد ہیں اور رضا علیہ کا حصول ہے اس کا ممکن بنایا جا سکے پانچ لکاتی پروگرام کے طریق جو چوتھا مرحلہ ہے وہ طلبہ مسائل کا حل ہے اسلامی جمعہ طلبہ طلبہ کے ہر طرح کے مسائل کے اندر وہ ان کی مدد کرتی ہے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے خواہ وہ فیسوں کے مسائل ہوں خواہ وہ غفتل کے مسائل ہوں خواہ وہ ٹرانسپورٹ کے مسائل ہوں یا کسی بھی طرح جامعہ کے اندر سٹوڑنٹ کو درپیت مسائل ہوں اسلامی جمعہ طلبہ انتظامیہ کے ساتھ ان کے بارے ہم بات چیز کر دیا اور ان کا مناسب حل نکلوانے میں طلبہ کی مرض کر دیا امید ہے آپ کو اچاروں کا سمجھ آگئے ہوں گے آخری نکتہ جمعیت کے پروگرامات میں سے وہ ہے اسلامی انقلاب جب ہم نے آپ کو ان سال چیزوں کے ساتھ منظم کر دیا ایک تنظیم کے ساتھ جوڑ دیا آپ کے ذہن میں وہ نصف لین کو بقیدہ طور پر گاڑ دیا گیا ہے اور آپ طلبہ مسائل کے لیے بھی جدوجہد کر رہے ہیں اپنے اس اطاعت کے مطابقی انقلاب کے لیے جدوجہد کرنی ہے نظریہ جو تھا قائد کا کمی تو ہو وہ پاکستان بنا ہے لا الہ اسلامی جمعیت طلبہ کا عشاء بن چکے ہیں اب آپ کا دکھ ہمارا دکھتا ہے اور آپ کی مشکل ہے اسلامی جمعیت طلبہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اسے رائعہ حقیقت میں استقامت کرنی ہے سلامی جمعیت طلبہ ہمارا دکھتا ہے